اسلام علیکم ایوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم جس پر بات کرنے والے ہیں وہ یہ کوئیلہ ہے ویسے تو کوئیلہ بہت ایزی لی مل جاتا ہے اور ایسے اچھ کوئی بہت زیادہ کوکھلی بھی نہیں ہوتا لیکن آج کل تقریباً سبی گھروں میں کوئیلہ آویلیبل ہے بائی بی کیو کے لیے اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم اس کوئیلے کو بائی بی کیو کے ساتھ اپنے پلانٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اب چاہے کوئیلہ اس طریقے سے بڑے پیسیز کے اندر ہو یا پھر بلکل پساوا چھوڑا ہوا چھوٹے چھوٹے سا ہو دونوں ہی طریقے سے ہم اپنے پلانٹس میں اس کو یوز کر سکتے ہیں بلکل بھی پھیکنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پہلے تو یہ کہ کوئیلہ اینٹی فنگل ہوتا ہے تو اگر ہم کوئیلے کو اپنے پلانٹس میں یوز کرتے ہیں تو آپ کے پلانٹس میں فنگل نہیں لگے گا چاہے آپ اس طریقے سے بڑے پیسیز میں یوز کریں یا اس طریقے سے آپ اس کے چھوٹے پیسیز کو یوز کریں دونوں ہی طریقے سے آپ کے پلانٹس میں فنگل نہیں لگے گا اس کے علاوہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کوئیلے کو پانی میں ڈالتے ہیں یا کوئیلے پر پانی ڈالتے ہیں تو وہ پانی سارا ابزورف کر لیتا ہے تو اگر آپ اپنے پلانٹ کے اندر جو ہے وہ کوئیلے ڈالتے ہیں تو اور وارٹرنگ ہو جاتی ہے تو کوئیلے جو ہے وہ جتنا بھی وارٹر ہے وہ سب ایبزورف کر لے گا اور پھر جیسے جیسے آپ کے پلانٹ کو نیٹ ہوگی اس میں سے وہ پانی جو ہے پلانٹ لیتا رہے گا اسی طریقے سے اگر آپ سے پرتلائزائی بھی زیادہ ڈال جاتا ہے تو وہ بھی کوئیلے جو ہے اپنے اندر ایبزورف کر لے گا اور جب آپ کے پلانٹ کو نیٹ ہوگی تو وہ ایبزورف کرتے رہے گا اس کے علاوہ یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ کاربن کتنا زیادہ ہوتا ہے کوئیلے کے اندر بے تہاشا کوئیلے میں کاربن ہوتا ہے اور ہمارے پلانٹ کو بھی جو ہے وہ کاربن کی بہت نیٹ ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ کوئیلے کو جو ہے وہ پہلے پیس لیجے بہت جو ہے وہ بارک پیس لیجے چھوٹے چھوٹے سے پیس یہ دیکھیں بلکل جو یہاں پر چورا بچا ہے اس طریقے سے آپ اس کو پیس کے اپنی سوائل کے اندر جو ہے وہ مکس کر دیجئے اس سے یہ ہوگا کہ اس کے روٹ جو ہے وہ کاربن بھی لیتے رہیں گے وارٹ بھی ابزورب کرتے رہیں گے اور فرٹیلائزر بھی اور جس چس کی جب آپ کے پلانٹ کو نیٹ ہوگی تو وہ اس کے اندر دارتے پلانٹ کو جو ہے وہ ملتا رہے گا اسی کے ساتھ جو ہے کوئیلے کے اتنے بڑے بڑے دیکھیں اتنے بڑے بڑے جو پیس ہیں یا آپ اس طریقے سے اپنے پلانٹ کے اوپر رکھ دیجئے اس کو جو ہے وہ ملچنگ کہتے ہیں تھوڑے چھوٹے پیس کر لیجئے یا اتنے بڑے بھی رکھ دیجئے تو کوئی ایشیو نہیں اس سے یہ ہے ایک تو بہت زیادہ گرمی سردی یا جیسے بھی موسم ہے اس سے آپ کا پلانٹ سیف رہے گا اور دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر بلکل بھی جو ہے جیسے گرین گہانس ہماری اگنا شروع ہو جاتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز تو وہ پرابلم جو ہے آپ کے پلانٹ میں نہیں ہوگی اس طریقے سے آپ رکھ دیجئے کوئی بھی نقصان نہیں ہے چاہے آپ اس کو کم یوز کریں زیادہ یوز کریں یا آپ کے پلانٹ کے لیے جو ہے وہ ہیلپ فولی ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے اس سے آپ کے پلانٹ کو نقصان نہیں ہوگا کیونکہ یہ کوئی کیمیکل نہیں ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے اور نیچرل چیز سے ہماری پلانٹ کو ایسے کوئی خاص نقصان ہوتا نہیں ہے دوسری بات یہ بہت ایزیلی مل جاتی ہے بہت کم کسٹ کے اندر مل جاتی ہے اور سب سے مزید کی بات کہ آپ اس کو اپنے سارے ہی پلانٹ میں یوز کر سکتے ہیں یہ جو ہے وہ میرا کھجور کا پلانٹ ہے اور یہ میں نے سیو سے گروڑ کیا تھا آپ یہ دیکھیں یہ یہاں سے ہی کتنا زیادہ ہیلدی سا ہوگیا ہے اس طریقے سے آپ اپنے کسی بھی پلانٹ کے اندر کوئلے کا یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس طریقے سے کوئلے کو چھوٹے چھوٹے پیسیز کو اچھے طریقے سے کوٹ لیجئے بلکل بارک اس کا پوڈا بنانے کے بعد اس کے اندر آپ کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں 99% کٹنگ بھی سکسکسفل ہو جاتی ہیں اور بغر کسی سوائل کے ایٹ کریں آپ اس کے اندر اپنی کٹنگ کو لگا سکتے ہیں اور اگر آپ سوائل بناتے وقت پہ اس کے اندر ایٹ کریں گے تب بھی اس کے اندر آپ کو فائدہ ہی ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنے پلانٹس کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ